موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلاً قریتاً قانت آمنتاً مطمئن یأتیها رزقها رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فعذاقہ اللہ رباس الجوعی والخوف بما کانو یستعون صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آج چودہ آغست ہے اور پاکستان کی آزادی کا یہ دن ہے جس روز ہم عالم کفر سے اور بالخصوص انگریزی استعمار سے ہماری ہمیں نجات ملی اور ہم آزاد ہوئے اور کم و بیش دو اڑھائی صدیوں پر مبنی اس جدوجہد کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں سرخروف فرمایا بالخصوص اٹھار سو ستاون سے لے کے انیس سو سنتالس تک یہ جو نوے سال کی مسلسل کوشش تھی اور جس میں مسلمانوں کی بے پناہ قربانیاں شامل تھیں اس کا سمر اللہ نے ہمیں چودہ آغست کو عطا فرمایا جس پر ہم سب اللہ تعالی کے شکر گزار ہیں اس کی اس بے پناہ اور بہت بڑی نعمت کے جو ہے وہ احسان شناسمی ہیں اور اپنی کتاہیوں کے باوجود ہم اس نعمتِ عزمہ کو اس پر اللہ تعالی کا تشکر بھی اس کے لئے کلماتِ تشکر بھی اس کے لئے جذباتِ تشکر بھی پیش کریں ناظرین اکرام ملخصوص ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ابھی موجودہ حالات میں دیکھا ہے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ بیس سال تک کے نوجوان جو ہیں اور ان کی ان کے جذبات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا جو اس جشنِ آزادی کو منانے کا انداز ہے وہ بھی کم و بیش دیگر ممالک کی طرح کا ہوتا ہے جیسے مختلف ممالک میں اپنے قومی دنوں کو منایا جاتا ہے چراغاں کیا جاتا ہے ہاہو مچایا جاتا ہے کچھ جو ہے وہ نازبہ حرکات بھی کی جاتی ہیں اور رقص و سرود کا ایک سلسلہ بھی چلتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بالخصوص کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے یومِ آزادی کو بنایا جا رہا ہے جس کی کچھ جلکیاں آپ نے رات کو بھی لیکھی ہوں گے ہم آپ کے سامنے اس لاہور نیوز کے اس خوبصورت پروگرام روشنی کے ذریعے سے جو روشنی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہم پر بے پناہ احسان فرمایا آپ خاص طور پر آج کے جو نوجوان ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو بنتے نہیں دیکھا وہ سارے لوگ یا جنہوں نے پاکستان کو اس خاص ارام میں دیکھا ہے اس خاص زمانے میں دیکھا ہے وہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک آزاد ملک بس یہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کہہ سکیں کچھ بھی کر سکیں اور اس کی قدر و قیمت انہیں اس کا اندازہ اور احساس نہیں ہے اگر آپ اس زمانے کی یا اس دور کی کیفیت کو دیکھیں اور مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد کو دیکھیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آزادی کوئی عام آزادی نہیں تھی اور یہ آزادی جو ہے وہ کوئی مادر پیدر آزاد قسم کے معاشرے کے لیے آزادی نہیں تھی بلکہ یہ ایک بہا مقصد اور واقعتاً کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے محنت تھی کوشش تھی جس میں علماء جس میں عدباء جس میں وقالاء جس میں معاشرے کے سیول سوسائٹی کے تمام گروہ ہیں ایک عامی آدمی ایک عام فرد بھی اس میں شامل تھا اور آکس فورٹ سے پڑھ کے آنے والے بڑے بڑے ہمارے وقالاء بھی اس میں اس تحریک میں شامل تھے علماء بھی شامل تھے ایک ہمہ جہد قسم کی تحریک تھی جس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور ہمیں اگرچہ اس سے پہلے یعنی اٹھار سو ساون سے پہلے تک عملا جو مسلمان اس ملک کے حاکم تھے اور یا اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو انگریزوں کے آنے سے اس انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے یہ پورا ملک ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک تھا اور اگرچہ اس کی اکثریت یا غالب اکثریت جو ہے وہ ہندو تھی یا دیگر مضاہب پر مبنی تھی لیکن اس کی حکومت مسلمانوں کے پاس تھی اور یہ مسلمان حکومت کا جو ہے وہ علاقہ تھا اور یہ بھی ایک دلچسپ عمر ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا ہندوستان ہمیشہ چھوٹے چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا اور تقسیم شدہ جو ہے وہ مختلف راجاؤں کے درمیان متنازق قسم کا ایک ملک تھا جس کی کوئی کالسیدھی نہ تھی اور کبھی بھی اس کا کوئی ایک نظام اور ایک سسٹم موجود نہیں تھا یہ تو مسلمان آئے ہیں اور مسلمانوں کے آنے سے ہی اس کو ایک مقام اور وقار ملا ہے اور اس کے عوام کو بھی ترقی نصیب ہوئی ہے اور وہ جو مسلمانوں کا دور ہے وہ سنہری دور ہے ہمارے ہاں بعض اوقات ہمارے بعض دانشورس پر بیجا قسم کی تنقید کرتے ہیں کامیابی ناکامی یا کبھی غلام بن جانا یا کبھی کسی قوم کا زوال تذیر ہو جانا یہ سب فطری عوامل کے تحت بھی ہوتا ہے اور کچھ غلطیاں اور کتاہیاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ ان کے اندر کوئی خیر و خوبی نہ تھی یہ بالکل ناجائز اور نامناسب بات ہے مسلمانوں کا نظام عدل بڑا کمال کا تھا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہزار سال کم و بیش جو ہے مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی لیکن اس ہزار سال میں کسی ہندو کو یا کسی جو چھوٹی ذات کے جہاں پہ ہندو پائے جاتے تھے یا جن کو خود ہندو بھی ناپسند کرتے تھے کسی پر اس کا مذہب تبدیل کروانے کے لیے کوئی جبر نہ تھا سب کو عدل فراہم کیا جاتا تھا سب سے انصاف کیا جاتا تھا اور ریاست جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد پر چلتی تھی اگرچہ اس میں بادشاہت کی خامیاں اپنی جگہ موجود تھی بہرحال ہمارا مقصد ان خامیوں یا خوبیوں کو ذکر کرنا نہیں ہے ہم تو اس بات پہ آنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنے طویل امتحان کے بعد اور کتنی مشکل خاص طور پر انگریزوں کی جو غلامی ہیں کیونکہ انگریز مسلمانوں کے براہ راست وہ دشمنی رکھتے تھے تاثب رکھتے تھے نفرت رکھتے تھے اور اس کے کچھ شاخصانیں وہ اپنے جانے کے بعد بھی ہمیں کشمیر کی صورت میں یا ہیدر آباد دکن کی صورت میں یا ہمارے بارڈرز کی تقسیم کی صورت میں ہمارے اندر انتشار اور خلفشار چھوڑ کر گئے ہیں اس لیے کہ اصل مقابلہ ان کا ہمارے ساتھ تھا مسلمانوں کے ساتھ تھا مسلمان ان کے مدد مقابل تھے ہندو کبھی بھی ان کے مدد مقابل نہ رہے تھے اگرچہ غالب اکثریت ہندووں کے تھی اور انہیں خطرہ بھی مسلمانوں سے ہی تھا لہٰذا انہوں نے کرش بھی مسلمانوں کو کیا اور ان کا جو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اور علمی طور پر جس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا اور جو جبر ان پر ڈھایا گیا وہ کسی اور قوم پر نہیں ڈھایا گیا تو یہ بہت طویل عرصہ مسلمانوں نے بڑی مشکل سے کٹا بڑی مشکل سے کٹا اور اس میں اب ہندووں کو موقع ملا اوپر آنے کا اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی جو تعلق ہے اور اس کا جو رشتہ ہے مضبوط کیا اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے اور مسلمانوں کے کلچر کو مسلمانوں کی تہذیب کو مسلمانوں کی ہر شناخت کو مٹانے کی کوشش کی گئی اس لیے بھی کہ چونکہ ہم سے چھینا گیا تھا اور انہیں یقین تھا اور پھر ہمارے اندر ہی جو تحریکات تھیں یا کچھ تحریکیں جو آزادی کی تحریکیں ہندو یا سکھوں کی طرف سے چلائی گئیں ان کے بیشے بھی انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی جو ہے وہ سپورٹ سے ہی یہ کام ہوتا ہے پھر تحریک المجاہدین کا ایک چہرہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اٹھارہ سستاون ستاون کی جنگ آزادی بھی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان ساری باتوں سے جو ملخص ہے جو خلاصہ نکلتا ہے کہ انگریز کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان سے ہی اس کا مقابلہ ہے اور مسلمان ہی اس کے مدد مقابل ہے اور واپس اگر حکومت دینا پڑی یا ہم سے چھینی گئی تو مسلمان کے پاس ہی جائے گی لہٰذا مسلمانوں کا ہر طرح سے استحصال کرنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی اس ساری صورت حل کے بعد ہم نے ملک حاصل کیا ایک طویل سیاسی پرامن جدوجہد کی اور جب اس جدوجہد کے مقابلہ باعث یا اس کے بدلے میں ہمیں ملک ملا تو پہلے تو اس ملک کو دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو ناروہ سلوک رکھا گیا اور جس طرح سے اس کے حصے بخرے کیے گئے اور جس طرح سے اس کو مسائل کا کی آماجگاہ بنانے کے لیے سنہٹ اور چٹاگانگ کو بھی جو ہے تقسیم کیا گیا غلط تقسیم کیا گیا اسی طرح سے وہ ریاستیں جو اصولی فیصلہ ہوا تھا وہ ریاستیں جو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہیں ان کو نہ ملنے دیا گیا اور ان پر اعتورات قبضہ کروایا گیا اسی طرح سے کشمیر کے حوالے سے جو ان کی زیادتیاں ہیں اور پھر بارڈر کی یہ جو بہت بڑا نقصان ہوا کہ وہ حصے چونکہ تیعی یہ تھا کہ جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں سے مسلمانوں کو وہ پنجاب کا حصہ دیا جائے گا لاہور سے اس پار بہت بڑے تعداد میں پھس گیا اور پھر جن کے ساتھ اس دور کے سکھوں نے جو ظلم و ستم روا رکھا اور جس طرح سے ان کی قتل و غارت کی اور جس طرح سے عزتوں و عبروں کو لوٹا اور جس طرح سے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک عالمی علمیہ جو ہے وہ پیدا کیا گیا ان سب چیزوں اور باتوں کے بعد ہمیں اللہ نے قربانے یہ آزادی کا دن دکھایا اب یہ یہ ہماری جو حجرت ہے یہاں میں یہ بات بھی ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری حجرت کا جو فلسفہ ہے وہ کوئی مختلف نہیں تھا مدینہ کی ریاست سے اور بہت دیر بعد ہمارے ہاں یہ بازگشت اب سنائی دیتی ہے کہ ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی تصور برنا چاہیے بہت اچھی بات ہے پاکستان کا جو ابتدائی نکتہ نظر تھا اور جو نظریہ تھا پاکستان کے الگ ہونے کا حضرت قائد محمد علی جنہ نے بات کی ہے وہ نظریہ کیا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور دونوں الگ قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی پہلے اس لیے رہا جا رہا تھا یا اس لیے رہ سکتے تھے کہ مسلمان حاکم تھے اور مسلمانوں کے دین نے انہیں ظلم نہیں سکھایا اور مسلمان چونکہ اقلیت میں تھے اس کے باوجود بھی وہ چونکہ اکثریت میں تھے اور مسلمانوں کی طرف سے ان پر کوئی ایسا ستم نہیں ڈھائے گیا ہزار سالہ تاریخ اس کی گواہ ہے اب چونکہ حالات و واقعات اس طرح کے ہیں کہ اگر مسلمان اقلیت بن کر ہندووں کے ماں تحت رہیں گے تو مسلمان مسلمانوں سے انتقام لیا جائے گا اور ان کی حکومت اور ان کی جو آزادی ہے ان کی جو معاشی آزادی ہے معاشرتی آزادی ہے ان کی جو مذہبی آزادی ہے اس پر قدغن لگے گی لہٰذا ہمیں ایک الگ ملک بنا دینا چاہیے دو ملکوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے جہاں پہ ہندو اکثریت ہے وہ علاقے الگ کر دی جائیں اور جہاں پہ مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں وہ علاقے الگ کر کے ایک ملک بنا دی جائے جس کا نام پاکستان ترجیز ہو گیا لہٰذا ہم نے جو ہجرت کی ہمارے جو بڑوں نے ہجرت کی ہے جو ہمارے ان مہاجرین پاکستان نے ہجرت کی ہے تو ان کی ہجرت کا مقصد کسی سیکلر سٹیٹ کی طرف آنا نہیں تھا کسی لا دینی ریاست کی طرف آنا نہیں تھا بلکہ ایک نعرہ ہمارے ہاں اب تک جو ہمارے آئین دستور میں جو ہے وہ موجود ہے اور ہمارے ہاں زبان زد عام ہے اب بھی وہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں ہمارے قائد نے یہ کہا علامہ اقبال نے یہ کہا ہم ایک ایسا وطن ایسی ریاست چاہتے ہیں جو پاکستان میں جو پاکستان کی صورت میں ایک اسلامی ریاست ہو اسلامی فلاحی ریاست ہو جہاں پر مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بلکل چھوٹ ہونا چاہیے آزادی ہونا چاہیے ہم وہ ملک چاہتے ہیں کیونکہ اس دوران جو انگریزوں کے تسلط کے دوران سب سے زیادہ مذہبی آزادیاں کچھلی گئیں اور مسلمانوں کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف جو ایک نازیبہ اور ناروہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا جس پر کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں اور پھر کچھ انتشار بھی پڑا یہ سب کچھ آزما چکے تھے اور آزمایا جا چکا تھا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے آج جو نوجوان ہمارے جو موٹسائیکل کی جو ہے وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے جشنِ آزادی کا کیوں حاصل کی ہم کیوں آئے تھے یا ہمارے بے شمار اور سات آٹھ لاکھ لوگ اپنی جانوں سے کیوں گزر گئے یا بعض اندازوں کے مطابق اس سے بھی زیادہ لوگ اپنی جانوں سے کیوں گزر گئے کیوں انہوں نے اپنی شاہتیں جو ہیں وہ کروائیں کیوں بے شمار عورتوں نے اپنے سوہاگ جو ہیں ان کو اجاڑ دیا کیوں بے شمار عورتوں نے کوموں میں چھلانگے لگا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خودکشیاں کر لیں کیوں ہماری عورتوں نے کیوں ہماری بہنوں نے عزتوں کی قربانی دے کر پاکستان کی طرف اجرت کی کیوں ہمارے بچے جو ہیں ان کو نیزوں پر جو ہے وہ لٹکایا گیا کیوں ہمارے بوڑوں کی داڑیوں کو سفید داڑیوں کو خون آلود کیا گیا اس کا سبب اور وجہ کیا تھی کیا صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ایک الگ ملک بنا لیں اور ایک الگ ایسی ریاست بنا لیں جہاں ہم رہ لیں اور ایک طرف ہندووں کی ریاست ہو ہندووں کی ریاست بھی سیکلر سٹیٹ ہو اور مسلمانوں کی ریاست بھی سیکلر سٹیٹ ہو تو پھر ہم الگ کیوں ہوئے آج لوگ پاکستان کے نظریہ پر نظریہ پاکستان پر اس کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو نصاف سے بھی نکالنے کی کوششوں میں مگن ہیں لیکن آپ یاد رکھئے کہ قومیں اپنے نظریہ کے ساتھ جیتی ہیں زندہ رہتی ہیں ہمارا نظریہ دو قومی نظریہ تھا جو معروف ہے دو قومی یعنی دو واضح باتیں تھیں ایک طرف ہندو قوم ہے ایک طرف مسلمان قوم ہے ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں ہم رہیں گے وہاں ہمارے ہاں ہمارے ماتحت رہنے والی جو ہندو برادری ہوگی جو عیسائی برادری ہوگی اور جو اسی طرح کی دیگر اقلیتیں ہوں گی ان کو پوری طرح سے مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ہم نے اس پر ایک ہزار سالہ حکومت کر کے اس کا ٹیسٹ کیس کیا ہوا ہے ہم نے یہ کر کے دکھایا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو کسی طرح سے نہ کچلتا ہے نہ ان کو دباتا ہے نہ ان پر ظلم جور ڈھاتا ہے لیکن ہندو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کو جب بھی موقع ملا درمیان میں رنجیت سنگھ کا موقع ملا یا کسی اور کا موقع ملا جہاں بھی انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو کرش کیا مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا مسلمانوں سے انتقام لیا لہذا اب اگر اس جمہوری نظام کی بنیاد پر ہم ایک ملک جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور یہاں اکثریت کی بنیاد پر یا ووٹ کی اکثریت کی بنیاد پر یا ممبرز کی اکثریت کی بنیاد پر قانون آئین دستور بنے گا تو وہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا ہے سو اس تاریخی پسمندر کے ساتھ ہم ایک الگ ریاست کی طرف آئے ہم نے اس پر قربانیاں دی ہم نے اس پر بہت کچھ قربان کیا ہم نے بیشمار جوان اپنے شہید کروائے ہمارے بیشمار لوگ ہمارے بچے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جانے قربان کی اور اس زمن میں اس ساری جدوجہد میں مختلف ہمارے جو مذہبی سیاسی یا تعلیمی رہنما ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے کسی نے ہمیں تعلیم کی طرف راغت کیا کسی نے ہمیں سیاسی جدوجہد کا شعور دیا کسی نے ہمیں مذہبی طور پر متحد اور متفق کیا یہ سب لوگ قابل احترام ہیں اور آج ان کا ذکر بھی احترام کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہاں کچھ لوگ اختلاف کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے وہ پاکستان بننے کے بعد یہاں اسی ملک میں رہنا شروع ہوئے تو ہمیں اس رٹ سے بھی اب باہر نکلنا چاہیے کہ پاکستان بنانے کے وقت نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان بننے کے بعد اس ملک کی حفاظت اس ملک کی ترقی اس ملک کی خوشحالی اس ملک کا دفاع مضبوط کرنا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے اب آگے بڑھئے کہ جب ہم نے اس ملک کو حاصل کر لیا تو ہم نے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کہ ہم ایک ایسی تجربہ گا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار کے پوری دنیا کو دکھا سکے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے جہاں پہ ایک مسلمان ہی نہیں ایک ہندو اور ایک سکھ اور ایک مسیحی کا بھی اسی طرح سے تحفظ کیا جائے اسی طرح سے مذہبی آزادی حاصل ہو اسی طرح سے معاشی آزادی حاصل ہو اسی طرح سے تعلیمی آزادی اور معاشیتی آزادی حاصل ہو جیسے ایک مسلمان کو ہوتی ہے اور جہاں جو ریاست ہے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہو وہ ان کی کفالت کرنے والی ہو اور جو ظلم و ستم ہم نے ان دھائی صدیوں میں دو صدیوں میں اس ظالمانہ تسلط میں برداشت کیا ہے اب اس ظلم و ستم سے ہماری جان چھوٹے گی لہذا ہم جب آزاد ہوئے تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے ناظرین اکرام میں صرف ایک تاریخی حوالہ دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آزاد کروانے کے لیے قوموں کو آزاد کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا قوم بن اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے اور اس آزادی کا دن جو ہے وہ کیسے وہ بنایا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دس محرم کے روز یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دس محرم کا روزہ جو ہے آپ اور آپ کے ساتھی اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہ مکہ تل مکرمہ کے اندر روزہ رکھتے تھے لیکن جب وہ یہاں آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں یعنی آپ تو اس لیے روزہ رکھتے تھے دس محرم کا کہ دس محرم جو ہے وہ بڑا محترم دن ہے دس محرم کو مختلف انبیاء کے ساتھ جو کامیابی کے واقعات ہیں یا دنیا میں اتارنے کے واقعات ہیں یا جو مختلف یہ بڑا دن ہے اللہ کے ہاں اس لیے اس کا روزہ مسلمان رکھتے تھے اللہ کی خوشنودی کے لیے لیکن آپ نے یہاں جب آ کے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ دس محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم ابن اسرائیل کو فیرعون سے نجات عطا کی تھی انہیں ازادی ملی تھی اس لیے یہ اظہار تشکر کی طور پر اور شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس خوشی کو منانے کے اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے حوالے سے لہذا میں اگلے سال اگر موجود رہا تو ہم نو اور دس کا روزہ رکھیں گے یعنی ہم دو روزے رکھیں گے ایک کی بجائے اور ہم یہود کی مخالفت بھی کریں گے لہذا ہم زیادہ حق دار ہیں یہود کے حوالے سے یہود کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ نے بھی جو خوشی یا آزادی کے جشن کو منانے کا جو صحیح ترین طریقہ بتایا وہ ہے روزہ رکھنا یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہونا تو ہمیں بھی ہمارے ہاں بھی یہ رواج اب پڑ جانا چاہیے اور ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے جو ہم کروڑوں اور بورپیہ اس غریب ملک کے حوالے سے آزادی پر لٹا دیتے ہیں آزادی کے جشن پر لٹا دیتے ہیں اور پھر جو اس کے بنیادی نظریہ سے ان حراف پر ہم لٹا دیتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اس ملک پر رحم کرنا چاہیے سب کو مل کر کہ ہم اس ملک کی خوشحالی کے ترقی کے لیے اس ملک کے اصل منصب کے لیے اور اس ملک کے اصل جو نکتہ نظر تھا یا نظریہ تھا اس پر اس کو کھڑا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا ہمیں شکرانہ ادا کرنا پڑے گا ہر نعمت پر اور ہر آزادی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے سرنگو ہو کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے آپ دیکھئے کہ جب ایک ہزار کی فوج لے کر وہ آگے تھے بدر میں اور بدر میں تین سو تیرہ نہتوں سے وہ لڑے تھے اور مسلمان فاتح ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں اور عید کا دن اس دن کو فتح کے دن کو عید کا دن بنایا جاتا ہے اور عید کے دن بھی آپ کے سنت یعنی خوشی کے دن آپ کے سنت یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ باہر نکلتے ہیں میدان میں جمع ہوتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں واز و نصیحت سنتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے آپ کی خوشی اور ہمارے ہاں بھی ازادی اگر آپ کو عزیز ہیں اور واقعی عزیز ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ جا کے پوچھئے ہندوستان کے اندر رہنے والے ان مسلمانوں کو جن کو جبری شدی اور سنگٹن تحریکوں کے ذریعے سے انہیں ہندو بنایا جاتا ہے جا کے پوچھئے ان مسلمان لڑکیوں سے جن کو جبری کسی ہندو کے ساتھ جن کا نکاح کر دی جاتا ہے شادی کر دی جاتی ہے جا کے پوچھئے ذرا ان مسلمانوں سے جو مسجد جاتے ہیں اور ازان نہیں کہہ پاتے ہیں جا کے پوچھئے ذرا ان مسلمانوں سے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں حلال جانور جو اللہ نے حلال کیا گائے اس کو زبا کر کے کھا نہیں سکتے ہیں اور اگر اس کو زبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے حلال کیا اور ہمارے مذہب نے ہمارے لئے حلال کیا اس کو اگر زبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں مسلمانوں کو زبا کر دیا جاتا ہے جا کے پوچھئے ذرا ان مسلمان عورتوں سے جو ہجاب کر کے اپنے گھروں سے نکلنا چاہتی ہیں اور ان کے ہجاب نوچ لیے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو برداشت نہیں ہے یہ ساری اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو آج کے نام لہاد لبرل اور سیکلر ہندوستان میں ہندو ملک میں بھارت کے اندر یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک ہو رہا اور پھر کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو اب تک ان کا ظالمانہ تسلط ہے وہ ایک الگ داستان ہے آپ سب اس سے واقف ہیں تو ہمیں اس آزادی کی قدر کرنا چاہیے اور ہمیں اس فلسفہ ہجرت پر آنا چاہیے کہ ہم نے ہجرت کیوں کی تھی ہماری ہجرت کم و بیش ویسی ہی ہجرت ہے جیسی مدینہ والوں کی ہجرت تھی مدینہ والوں نے مکہ سے ہجرت کیوں کی اس لیے کہ مکہ میں انہیں مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی اگر مدینہ جا کے انہوں نے ویسی ہی آزاد قسم کی زندگی گزارنا ہوتی تو اس آزادی کا زیادہ بڑا موقع جو ہے وہ ان کے اپنے گھروں میں جہاں ان کی قوم قبیلہ برادری آتی تھی مکہ میں وہاں حاصل تھا اور اگر ہم نے ایک ایسی آزادی حاصل کرنا تھی جس میں کوئی قدرگن کوئی مذہبی رکاوٹ نہ ہو اور مذہب کی زندگی سے آزاد تر ایک ریاست ہمیں چاہیے تھی تو اس کا کئی زیادہ بڑا موقع ہمارے پاس ہندوستان میں تھا کہ جہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے ہم ایک باطل نظام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے تو وہاں زیادہ موقع تھا اور یہ جو ساری ہم نے لاکھوں لوگوں کو قربان کروا دیا یہ جو کروڑوں لوگ دھائی تین کروڑ لوگ جو مسلمانوں کا وہاں سے حجرت کر کے آ جانا یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے اپنی جائدادوں کو چھوڑ کے آئے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے آئے اپنی وہاں پہ جو ان کی معاشی اور معاشرتی حیثیت تھی اس کو قربان کر کے یہاں آ کے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اور مزدور بن کر زندگی گزاری ہے یہ کیوں کیا اتنے بڑے پیمانے پہ یہ انسانی علمیاں کیوں برپا ہوا کیوں اتنا بڑی حجرت کی گئی کیا یہ مقصد تھا کہ یہاں آ کے ایک سیکلر ملک میں بسنا ہے اور اس ملک میں دین کے مخالف جذبات رکھنے والے ہم پر غالب حاکم بن کر ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں یہ ملک دو قومی نظریہ پر نہیں بلکہ فلان نظریہ پر حاصل کیا ہے یا ہم کسی اور نظام کے لیے حاصل کیا ہے یہ سب باتیں ہماری سمجھ اور اکل سے باہن ہیں پاکستان دو قومی نظریہ پر بنا اور دو قومی نظریہ کا واضح اور دوٹوک اعلان یہ تھا ہندو ایک الگ قوم ہے ہم ہندووں کے مطاحت نہیں رہ سکتے ہم ایک الگ مذہبی تشخص رکھنے والی مسلم قوم ہیں ہمارا کلچر مختلف ہے ہماری تہذیب مختلف ہے ہماری حکمرانی کے اصول مختلف ہیں ہماری زندگی کے گزارنے کے اصول مختلف ہیں لہذا میرے عزیزوں ہماری آزادی کے دن بھی مختلف ہونا چاہیے کیا ہم جو جس طرح سے آزادی منا رہے ہیں کیا اسی طرح کی آزادی کل یعنی پندرہ آغست کو ہندوستان میں نہیں منائی جائے گی کیا وہ بھی اسی طرح سے چراغہ نہیں کریں گے کیا وہ بھی اسی طرح سے ہوای فائرنگ نہیں کریں گے کیا وہ اسی طرح سے ان کے لوگ بھی غلق پارا نہیں کریں گے کیا وہ بھی اسی طرح سے بازاروں میں نکل کر مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ نہیں جائیں گے اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہم ان سے علاق کیوں ہوئے کبھی اس بات پر سوچئے گا اور ہماری اس دعوت کو لاہور نیوز کی اس پروگرام کو کبھی غور سے سنیے گا سمجھئے گا کہ ہم الگ کیوں ہوئے اس بات میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمارے نساب کے اندر اس پر باقاعدہ طور پر کچھ تربیت ہونا چاہیے تھی ہمارے بچے کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا ملک ہم نے حاصل کیوں کیا کس لیے کیا ہمارے ملک میں آج نہ کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہو اور نہ کسی کو آج معاشرتی آزادی حاصل ہو ہم اتنے تنگ دل اور تنگ نظر ہو جائیں یہ کیسے ممکن ہے ہم اپنے نظریے سے ان ستر اکتر سالوں کے اندر ہی ڈیویٹ کر جائیں اس سے بدل جائیں منحرف ہو جائیں تو پھر یاد رکھئے جو قومیں وعدہ نہیں نبھاتیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ معاملہ مختلف کرتا ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو نہیں نبھائیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے ایک بستی کی مثال اللہ پیش کرتا ہے جو بڑی ہی امن والی تھی بڑی ہی اتمنان والی تھی خوشحالی والی تھی ہر طرف سے اس کو رزق آتا تھا اور یہ بڑی امن بستی تھی مجھے لگتا ہے کہ بالکل یہ پاکستان کا نقشہ یہ آیت مبرکہ کھینچتی ہے کہ پاکستان جب بنا اتمنان تھا ہاں ابتدا میں کچھ آشوب تھے پریشانیاں تھی مشکلات تھی پاکستان کو جس کو ہماری لیڈرشپ نے اس دور کی لیڈرشپ نے بہت اچھی طرح سے ایڈریس کیا اور بہت جلدی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہر طرف سے رزق کا ایک وافر سلسلہ اور سامان تھا پانی کا آپ پاشی کا نظام پوری دنیا میں ہمارے پاس سب سے بہتر تھا زراد کے حوالے سے ہم دنیا میں بہت آگے تھے امن و امان کے حوالے سے ہم دنیا میں بہت آگے تھے پاکستان کے اندر گلی کچھوں کے اندر کوئی ایسی اندرونی لڑائیاں موجود نہ تھیں یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود تھا فَقَفْرَتْ بِعَنُوْمِ اللَّهِ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی لیکن ہم نے اس وعدے کو بھولایا جس وعدے کے لیے ہم نے اس ملک کو لیا تھا کہ ہم ایک اسلامی ملک چاہتے ہیں ایک اسلامی فلاحی ریاست چاہتے ہیں ایک ایسی ریاست جہاں پہ کسی پر کوئی قدقن اور رکاوٹ نہ ہو جہاں پر مذہبی آزادی بھی حاصل ہو جہاں پر معاشراتی آزادی بھی حاصل ہو اور جہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم و صتم نہ کیا جائے جہاں کمزور طبقات کو مزید دبایا نہ جائے جہاں ظالم اور حاکم اور محکوم کا فرق نہ ہو جہاں پر ایک غالب اور مغلوم کا فرق نہ ہو جہاں پر طبقاتی تقسیم اور تضانات نہ ہو جہاں پر ہندو شودر ملیش والی باتیں یہاں پر ذات پات کے نظام نہ ہوں سب ایک پاکستانی کی صورت میں ایک مسلمان ریاست کی صورت میں ایک آزاد اور بہتر زندگی گزارنے کا انہیں ایک یکسا موقع ملنا چاہیے ہم اس لیے اس ملک میں آئے تھے لیکن جب ہم نے اس وعدے کو پورا نہ کیا اور ہم اس وعدے سے انحراف کر گئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پہلے سے بتا دیا ہے ہم مسلمانوں کو پہلے سے بتایا پھر انہوں نے ایک غلطی کی پھر انہوں نے ایک گناہ کیا قصور کیا وہ قصور کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو سمجھا نہیں ہے اس کا انکار کیا اللہ کی نعمت آزادی تھی اس آزادی ہمیں موقع دیا اللہ نے کہ چلو تم یہ مجھ سے دعویٰ کر رہے وعدہ کر رہے ہو تمہاری لیڈرشپ وعدہ کر رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا تم ایک ایسا ملک لے آؤ جہاں کی سپر طاقت پاور اللہ کی ذات ہو جہاں حاکم حاکم مطلق اللہ ہو اور حاکم وقت جو ہے ریاست کا جو حاکم ہے وہ ان کی حکومت کا امین ہو امانتدار ہو دیانتدار ہو اور وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں لوگوں کو سہولت دیں لوگوں کے ایک اسلامی فلاحی ریاست کا اصل تصور دے دیں جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہوتا ہے تو پھر ہمیں سزا بھی ملی ہے اور ہمیں جلد ان باتوں کو سمجھنا چاہیے ہمیں نقصان ہوا اور پھر ہم اس کے بات بھی نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا ایک عذاب ہم پر مسلط کر دیا ہے اور ہمیں بہت جلد ہماری لیڈرشپ کو ہمارے لوگوں کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اداروں کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں رزق عطا کروں گا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتِ مِنْ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر یہ بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں ایک وقت تھا کہ پاکستان پر واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلے نظر آتے تھے اور اب ہم مختلف حوالوں سے بھوک کے عذاب کا شکار ہیں کہت کا شکار ہیں پانی کی کمی کا شکار ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے ہمارے حالات بڑے ہی برے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ سے دوبارہ سے وعدہ کر کے دعا کیجئے کہ اللہ ہم واپس اپنی ٹریک پر آ جائیں گے تو ہمیں ایک اچھا لیڈر عطا فرما پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا پاکستان سے خوف کی فضاؤں کو دور فرما پاکستان کو خوشحالی عطا فرما آج ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل میں خوف یعنی بدامنی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسی طرح سے پانی بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں ہماری جو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری لیڈرشپ جو ہے اس کو ابھی تک اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہمیں ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور فکر کرنا چاہیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ ہماری ہجرت کا فلسفہ اور پھر مکہ والوں کی ہجرت کا فلسفہ جو ہے یعنی مدینہ کی ہجرت جو تھی وہ ایک نظریہ کی طرف ہجرت تھی کیا وجہ ہوئی کہ وہاں تو سارے وعدیں پورے ہو گئے اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا اگر ہم نے ان کو حکومت ریاست دی اور ہم نے ان کو غلبہ دیا تو یہ کام کریں گے انہوں نے وہ سارے کام کر لیے اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پرانہ کیا سب سے بڑی کمی میرے نزدیک اس میں یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے جو بعد میں ہمیں قیادت میسر آئی ہے وہ مسائل کا صحیح طور پر ادراک نہ کر سکیں پھر ہم علم سے علم سے ہم ایسے دور ہوئے تعلیم سے ایسے دور ہوئے اور ہم پر ایسا نظام مسلط کر دیا گیا جس نظام نے ایک غریب کو کچل کر رکھ دیا آج بہرحال ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں ہم ایک ایسا روشن پاکستان چاہتے ہیں جہاں تمام مذہبی فریقوں کو تمام مذہبی جو جتنے بھی مذہبی گھروں ہیں جماعتیں ہیں یا مذاہب ہیں ہندو ہمارے ہاں رہتے ہیں ہمارے ہاں سکھ رہتے ہیں ہمارے ہاں دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں سب کو مذہبی آزادی بھی حاصل ہو ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست چاہیے جو لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے اور جو لوگوں کو امن و سکون کی زندگی فراہم کرے تاکہ لوگ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی معاشی اور معاشرتی آزادی کے ساتھ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں بہرحال فلسفہ ہجرت کے حوالے سے جو میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ امام العز بن عبدالسلام انہوں نے ہجرت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے وہ فرماتے ہیں ایک ہجرت ہوتی ہے وطن کی طرف اور ایک ہجرت ہوتی ہے گناہ اور زیادتی سے دور ہٹنے کی یعنی گناہ کو چھوڑنے کی ورائیوں کو چھوڑنے کی ایک ہجرت ہوتی ہے اور ناظرین اکرام ہمیں اس دن جو نعمت ہے جو نعمت عزمہ ہے پاکستان ہماری پہچان ہے پاکستان ہماری زمانت ہے ہم پوری دنیا میں اسی ملک کے سہارے جاتے ہیں اگر اس کا اچھا تعرف ہوگا اگر اس کے رہنے والوں کا تعرف اچھا ہوگا تو پوری دنیا میں ہمیں اس گرین پاسپورٹ کو عزت ملے گی اور اگر ہمارا کردار ہمارے روئیے ہمارے مذہبی روئیے ہمارے معاشرتی روئیے اگر یہ اچھے نہیں ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا تعرف ایسا جا رہا ہے کہ لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کر رہے تو ہمیں ہمارے ہاں جو پچھلے سال میں جو واقعات ہوئے جو بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات ہوئے جو اوہرال ایک ظلم و جور کے ایک ماحول گرم ہے اس کو اب کسی طرح سے اس ساری صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں بھی پاکستان کی طرف ہجرت ہم نے کی تھی ایک نظریہ کے ساتھ اور اب ہجرت ہماری بنتی ہے گناہوں برائیوں اور بےہیائیوں سے پاک معاشرے کی طرف ایک ایسا معاشرہ جو عزتوں کا محافظ ہوں ایک ایسا معاشرہ جو اپنے سے کم تر جہاں ذات پات کا نظام دم توڑ دے آپ دیکھئے کہ جیسے ہی ہجرت کر کے مکہ کے مہاجر مدینہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور وہاں جا کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں قریشی ہوں اور میں انسار ہوں اور ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا یہی ہمارے ہاں اگر ہم پاکستان کی ازادی کے وقت کو دیکھیں تو جو لوگ ادھر سے آئے ہیں وہ کس ذات سے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پاکستانی تھے اور یہاں کے لوگوں نے ان کی جس طرح سے خدمت کی ہے اور جس طرح سے ان کو سہارا دیا ہے جس طرح سے اپنے گھر ان کے لیے خالی کی ہیں اور یہ بالکل وہی مناظر تھے جو مدینہ کے انسار نے مہاجرین کے لیے کیے تھے یہاں بھی ہمارے ہاں ایسی بیشمار مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں جہاں پہ جو موجودہ پاکستانی تھے انہوں نے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے درادوں کو کھولا اپنے گھروں کو کھولا ان کو کھانا کھلایا ان کی خدمت کی اپنی جائدادوں میں ان کو شریک کیا اور بہت سارا کچھ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی خدمت خدمات جو ہیں وہ انجام دی لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ہم اس بات کو سنبھال نہیں سکے جو اصل ہجرت تھی ہماری آج جو ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے پاکستان میں کرپشن اروج پہ ہے پاکستان میں جو بددیانتی ہے وہ اروج پہ ہے وہ نیچے لیول سے لے کے اوپر تک ہماری قیادت تک ہمارے مسائل یہ موجود ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک ہجرت وطن کی طرف ہوتی ہے وہ جو ہم کر چکے ہیں اور دوسری ہجرت گناہ اور برائی سے ہوتی ہے جو ہمیں کرنا ہے وَأَفْزَلُهُمَا هِجْرَةُ الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور امام العز بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ان دونوں میں افصل ہجرت تو گناہ اور برائی کو چھوڑنے والی ہجرت ہے لہذا لِمَا فِيهِ اِرْزَاِ الرَّحْمَانِ جس کے اندر اللہ اور الرحمن کی رضا پائی جاتی ہے خوشنودی پائی جاتی ہے اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ نعمتیں اور عطا کرتا ہے یعنی ہم اگر اس نعمت کو سمجھیں پاکستان کی پاکستان جیسے ملک کی اور اس ملک کے عزاد حیثیت کی اگر نعمت کو ہم سمجھیں اور ہم شکر ادا کریں اور ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہیں اور ہم اس طرح سے اس ملک میں رہیں جیسے ایک مسلمان کا کردار بنتا ہے ہم ایسے اپنے کمزور طبقات کے مفادات کے محافظ بنیں جیسے کہ کل نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں کمزوروں کے مفادات کے محافظ بنیں تو یقین جانئے ایسی رحمتیں نازل ہوں گی کہ پاکستان کے کوئی مسائل نہیں ہیں پاکستان کو اللہ نے بے پناہ وسائل اطا فرمائے ہیں پاکستان کو اللہ نے بہترین موسم اطا فرمائے ہیں پاکستان کو اللہ نے بہترین زمین اطا فرمائی ہے ناظرین اکرام اتنی نعمتیں ہیں آپ اس ملک کی اگر ڈائنامکس کو دیکھیں اور آپ اس ملک کو اگر اس کے مختلف خطے اور اس کے مختلف پہاڑ اور اس کے مختلف موسموں کے حوالے سے اس پر ریسرچ کریں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان دنیا میں ایک عظیم جنت ہے ایک نعمت ہے نعمت کا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں شکر کیسے ہوتا ہے آپ اللہ کے سامنے سربسجود ہوں آج کا دن آپ بجائے اس کے کہ آپ ہاؤ ہو میں اور لہو لعب میں اور کھیل تماشے میں ایک وقت گزاریں واقعتاً پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں اللہ کے سامنے شکر ادا کریں اللہ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے احسان کو سمجھیں اور پھر اس نعمت کو جس لیے حاصل کیا تھا اس طرف ہم سب بطور قوم کے بطور ایک بحثیت قوم کے آگے بڑھیں اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں ابھی تک ہمارا جو سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم اجتماعیت پیدا نہیں کر سکے ہم اب تک ہماری نہ قیادت نے اور نہ ہمارے اداروں نے نہ ہمارے نصاب نے اب تک ایک اجتماعی سوچ کو پیدا نہیں کیا سب سے پہلے جو پاکستان کے مفادات ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھئے کہ اب بھی پاکستان جہاں بھی ظلم ہوتا ہے پاکستان سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے وہ کشمیر ہو وہ افغانستان ہو وہ کسی اور دنیا کا خطہ ہو جہاں مسلمان مجبور ہوتے ہیں پاکستان ان کی مدد بھی کرتا ہے اپنے وسائل کے مطابق اور پاکستان کا اسلامی دنیا کے ساتھ ایک زبردست تعلق ہے اسی طرح پاکستان پوری دنیا میں امن کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ بھی قابل ستائش ہیں ہمیں پوری دنیا کے امن کے لیے بھی کام کرنا چاہیے اور ہمارے ہاں اگر کوئی ایسے اناثر موجود ہیں جن کا ہماری جو پاک افواج نے کلا کما بھی کر دیا ہے کسی حد تک جو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی شرارت میں اگر ملوث دے تو ہم نے اپنے گھر کی صفائی بھی کر دی ہے تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے پلس پوائنٹس ہیں ہمارے لیے بہتری کی باتیں امکانات ہیں روشن امکانات ہیں لیکن جو چیز میں آپ کی توجہ جس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے اور اس نعمت اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ دشمن جتنے پوری دنیا میں اب ہمارے چاروں طرف تقریباً دشمن ہمارے سر پر بیٹھا ہوا ہے انڈیا بہت بڑے پیمانے پر ہماری دشمنی میں ملوث ہے افغانستان میں اس نے اپنا قبضہ ہم پر دشمنی اور دباؤ بڑھانے کے لیے کیا پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کشمیر میں حالات مسلسل خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں معاشی معاملات کو بہتر نہیں ہونے دیا جاتا ان ساری باتوں کے باوجود مجھے یقین ہے اگر پاکستانی قوم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے اور اللہ سے مدد مانگے تو آپ دیکھئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کیا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کیا اور اپنے ذمہ کے کام کیے یعنی مدینہ والے ان کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں ملک اور ریاست دے دیں گے آپ دیکھئے رسول پاکستان کی زندگی مبارکہ کے اندر آپ کی مبارک حیات کے اندر ہی اللہ نے یمن اور پورے عرب پر آپ کی حکومت قائم کروا دی اور آپ کی زندگی کے بعد آپ کی وفات مبارکہ کے بعد حضرت عبوکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمائین ان سب کے دور حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی 35 سے 40 لاکھ مربع میل کا ایک بہت بڑا ملک پاکستان سے 6 گناہ بڑا ملک اللہ نے ان لوگوں کو عطا کر دیا جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو پورا کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہا تھا اس نظام کو قائم کر دیا پاکستان میں بھی اس نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی اللہ کو رازی کرنے والا نظام لانا پڑے گا پاکستان میں بھی ذات پات کی نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی ظلم اور ستم کے خلاف انصاف کا بولبالہ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو وہ سارے وعدے جو ان کے ساتھ پورے کیے گئے ہمارے ساتھ بھی پورے کیا جائیں گے جیسے ان پر فرشتے بدر کے مقامات پر ان کی مدد کے لیے آئے ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آسمان صرف رحمتیں برکتیں اور فرشتے نادل ہو سکتے ہیں جیسے ان کی بھوک کو ختم کر دیا گیا ایسے ہی ہماری ہی ہماری جو بھوک یا ہماری جو تنگ حالی ہے یا ہماری جو بدحالی اور مفلسی ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو نعمت سمجھئے اس کا شکر ادا کیجئے اپنے نوجوان بچوں اور بچوں کی تربیت کیجئے اور انہیں کسی بھی ایسے کام میں ملوث یا مبتلا ہونے سے روکیے جو پاکستان کے نظریے کے خلاف ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو اللہ کو راضی کیجئے پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت نادل فرمائے گا اور ہمیں یقین ہے ایک دن پاکستان پوری دنیا میں ایک روشن مثال بن کر ابرے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ